ہائی گائز ویکم بیک مائی چینل مہا خان بلوگ and ویلکم بیک مائی آنا در بلوگ السلام علیکم ایبریون ٹائم ہو رہا ہے ساتھ بج رہے ہیں مغرب ہو چکی ہے اور بس ہم میں ڈینر بنانے جا رہی تھی تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا کمرہ اپنا صاف کر لوں کیونکہ مجھے بکھراوا کمرہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور ویسے بھی میرا کمرہ ہمیشہ صاف سترہ ہی رہتا ہے اور مجھے صاف ستری چیزیں بہت اٹریک کرتی ہیں مطلب میں بکھریوی چیزیں مجھے بلکل نہیں پسند مجھے کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے مطلب مجھے فوبیا ہے کہ بس چیزیں نہیں بکھریویں ہونی چاہیے سمٹی بھی چیزیں ہونی چاہیے اور یہ میں نے ابھی شام میں بنائے تھے ساموسے اور یہ میں ڈریفیزر کر دوں گی اور یہ رول جو میں نے بنائے ہیں میں چاہے کے ساتھ بس نکال نہیں والی ہوں اور میں نے کہا چلے اپنے نافیوں کو بھی دیکھ لوں اور یہ مہترم یہاں پہ بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں اپنے کارٹون اور ان کو میں نے جوس بنا کے دے دیا ہے اور پاپ کون منا دیا ہے کیونکہ ان کو رول سے کوئی مطلب نہیں ہے بس ہی اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں کسی کو بھی تنگ نہیں کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت سوبر بہت ڈیسینڈ بچہ ہے ہاں زد تھوڑی سی ہے کہ یہ چیز مانگئے تو دے دیں دلا دیں مطلب اس کے ٹوائز واقعی پھر ہمیں لینے پڑتے ہیں پھر وہ کہیں سے بھی ہم لے گا پھر ڈیمانڈ پوری کرنے پڑتی ہے تو میں آ گئی ہوں کچھن میں اور میں بنا رہی ہوں گوپی گوش اور آج میں آپ کو پروپر اپنی گوپی گوش کی ریسپی دوں گی کیونکہ آپ اکثر بہنیں مجھ سے کہتی ہیں کہ آپ پروپر ریسپی شیئر نہیں کرتی ہیں آپ کچھ کچھ چیزیں دکھاتی ہیں اور کبھی کچھ چیزیں سکرپ کر دیتی ہیں ایسے اگر میں پوری ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگ جاؤ نا گائی تو پھر vlog بہت لمبا ہو جاتا ہے اور بہت بورنگ ہو جاتا ہے اور مجھے بورنگ vlog پسند نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کی بہت زیادہ فرمائش کے اوپر میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آج میں گوپی گوش بنا رہی ہوں اور اس میں میں آلو بھی ایٹ کروں گی تو گوپی گوش آلو بند رہا ہے تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں دیکھتی ہوں آپ لوگوں کو بھی کہ آپ لوگ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں میری ریسپی کے لیے کیونکہ یہ تھوڑی ڈیفرنٹ ریسپی ہے کیونکہ آپ نے گوپی گوش سنا ہوگا یا آلو گوپی سنا ہوگا لیکن میں یہ تینوں چیزیں مکس کر کے بناتی ہوں اور بہت زیادہ مسالوں کے ساتھ یہ چیزیں بنتی ہیں تو بہت اچھی بنتی ہیں ٹیمارٹر ہیں یہ دیکھیں اس میں ٹیمارٹر بھی دلیں گے فریش ہری مرچیں دلیں گی اور لیسن دلیں گے پیاس دلیں گی اور آپ چاہیں تو ادرک بھی دال سکتے ہیں میں ابھی ادرک نہیں دال رہی ہوں میں صرف اینڈ میں دالوں گی یہ بہت ڈیفرنٹ ریسپی ہے آپ لوگ ضرور فالو کیجئے گا اور بنائے گھر میں مزیدار سا آلو گوپی گوش اور بہت مزیدہ بنتا ہے مطلب بچے بھی اسے آسانی سے کھا لیتے ہیں کہ کوئی ڈراما نہیں ہوتا کہ نہیں ہم نے نہیں کھانا اور یہ ساری چیزیں بس میں کٹ کرتی ہوں جلدی جلدی سے اور یہ میں نے کٹ کر دی ہے الحمدللہ میں نے آلو کٹ کر دی ہے گوپی کٹ میں نے کر دی ہے اور میں نے گوش کو وائل کر لیا ہے مطلب اس کی یخنی بنا لی ہے اب یہی ڈیفرنٹ ہے آپ دیکھیں کہ یخنی والا گوش میں اس میں ایڈ کروں گی گوش بھی ایڈ کروں گی اس کی یخنی بھی ایڈ کروں گی تو آپ لوگوں کو پتا چلے گا یہ اس لیے لذیذ بننا ہے کیونکہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ چیزیں جو ہوتی ہیں تو پھر وہ ذائقہ بھی ویسے ہی لے کر آتی ہیں یہ میں نے ہری مرچیں اس میں چاپ کر دی ہیں ٹیمارٹر میں نے چاپ کر دیا ہے اور یہ گوش ہے اور یہ کم سے کم آدھا کلو گوشت ہے اور آپ پر ڈیپرنٹ کرتا ہے آپ کتنی سبسی لے رہے ہیں مطلب کتنی گوپی لے رہے ہیں گوپی میرے پاس ایک کلو ہے اور آلو بھی آدھا کلو آلو ہو گیا سمجھیں آپ دو آلو تین آلو آدھا کلو اسی طرح کے ہوتے ہوں گے تو یہ بڑے والے آلو ہیں شاید یہ آدھا کلو کے اندر ہوں یا آدھا کلو ہی ہوں اور اس میں گوشت کی کانٹریٹی جو ہوگی وہ آدھا کلو دلے گی آپ چاہیں تو ایک کلو بھی دال سکتے ہیں آپ پر ڈیپرنٹ کرتا ہے لیکن گوپی پکنے کے بعد تھوڑی شیل ہو جاتی ہے تو میں نے اس کے حساب سے گوشت بلکل پرفیک ہے آدھا کلو اور یہ میں نے لسن دال دیے ہیں آلو کے اندر چاپ کیے ہوئے لسن اور آپ چاہیں تو پیس بھی دال سکتے ہیں لیکن چاپ کا جو ذائقہ ہوتا ہے بہت ڈیفرنٹ آتا ہے آپ لوگ اسی طریقے سے بنائیے اور میں یہ گوپی کے اندر پیسہ ہوا گرم مسالہ دال رہی ہوں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بلکل آلیدہ قسم کی ریسپی ہے آپ لوگ بھی بنائیں گے تو آپ لوگ واقعی اندازہ کریں گے کہ یہ اتنے ڈیفرنٹ سے یہ کتنی لذیذ بنتی ہے مرنہ ہر کوئی تو گوپی بناتا ہی ہے اور ہر کوئی گوپی اچھی ہی بناتا ہے پھر یہ ڈیفرنٹ ریسپی سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ ٹیسٹ ملے گا اور بہت یونیک اور مزیدار ٹیسٹ ملے گا تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے اور یہ آلو میں میں نے لیسن کو چوب کر دیا ہے یہ سبزیوں کے اندر تھوڑا سا ان چیزوں کا نا زائقہ بیٹھے گا اس لئے یہ ڈیفرنٹ ہے اور یہ سمپل یقنی ہے اس میں میں نے ایڈ کیا تھا تھوڑا سا سالٹ اور لیسن اور اس کے ساتھ میں نے ایڈ کی تھی ٹرمک ٹرمک پاڈر جو ہوتا ہے سمپل وہ میں نے ایڈ کیا تھا اور اس کے اندر میں نے کسی قسم کی کوئی چیز ایڈ نہیں کی ہے یہ سمپل یقنی بنائی ہے میں نے اور یہ بہت زیادہ مطلب جلدی بھی بن جاتی ہے آدھے ایک گھنٹے کے اندر آپ کا گوش کک ہو جاتا ہے اور اس میں پیاس بھی ایڈ ہوگی تو وہ بھی میں چوب کر لیتی ہوں اور جلدی سے بس پیاس فرائی کرتے ہیں پیاس فرائی کرنے کے بعد پھر کام اتنا زیادہ رہے گا نہیں کیونکہ بس پیاس فرائی کرنے میں ہی تھوڑا ٹائم لگتا ہے باقی یہ سب چیزیں تو بہت جلدی بن جائیں گی کیونکہ گوش تو آرڈی پہلے سے بنا ہوا ہی ہے یہ میں نے بہونے کے اندر پیاس کو ایڈ کر دیا ہے اس میں میں نے آئل ایڈ کیا ہے اچھا اس میں آئل تھوڑا زیادہ دلتا ہے کیونکہ یہ بھونا ہوا بلکل ٹیسٹ آئے گا گوبی کا تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا آئل زیادہ یوز کیجئے گا جیسے ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ میں نے اس میں لیا ہے آپ چاہیں تو ہاف کپ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ جتنا آپ کی گوبی ہوگی اس کے حساب سے آپ کو آئل ایڈ رکھنا پڑے گا اور یہ بنتی بھونی بھونی ہے تو اس میں آئل کی ویسے ہی کانٹرٹی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے ورنہ پھر گوبی اگر سٹیم ہو کے بنے گی تو وہ تھوڑی ڈیفرنٹ بنتی ہے بہت زیادہ لوگوں کو گوبی گوش پسند ہوتا ہے مجھے بھی گوبی گوش بہت زیادہ پسند ہے اور میرے نیفیو کو گوبی گوش میں آلو بھی پسند ہوتا ہے تو میں آلو بھی ایڈ کرتی ہوں اسی لئے میں نے یہ ریسپی بنایا ہے تھوڑی ڈیفرنٹ طریقے سے تاکہ تھوڑی ڈیفرنٹ ریسپی جو ہو وہ مزیدار لگے کیونکہ سمپل سمپل آلو آپ اس میں ایڈ کر دیں گوبی کے اندر تو وہ بھی ڈیفرنٹ لگتے ہیں مطلب وہ میٹھا میٹھا تھوڑا سا فلاور آتا ہے اس میں آپ کو سپائس ملے گا اتنا میٹھا نہیں آیا گا ٹیسٹ جیسے گوبی بھی میٹھی ہوتی ہے آلو بھی میٹھا ہوتا ہے یہ دیکھیں میری پیاس تھوڑی سی ہافڈن ہو چکی ہے مجھے زیادہ ڈن نہیں کرنی اس میں میں نے گوش ایڈ کر دیا اب یہ میں گوش بھونوں گی پیاس کے اندر جو فرائی میری پیاس ہوئی ہے جو ہافڈن ہے زیادہ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی میں نے آلو ایڈ کر دی ہے وہی آلو جس پہ میں نے چاپ کیا ہوئے لسن ایڈ کیے تھے میں نے وہی ایڈ کر دی ہے اب یہ میں اس کو بھونوں گی سارا کام گائز بھوننے کا ہے جتنا میں سے بھونوں گی اتنا ہی یہ مزیدار بنے گا اور ساری بس کالٹی جو ہوتی ہے فرائی کی ہوتی ہے آپ نے بس سبزی کو اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے گوش کو سبزی کو تو وہ بہت زیادہ لذیذ ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو بس یہ اندازہ ہونا چاہیے جو اس پائسیز آپ اس میں ایڈ کر رہے ہیں وہ تھوڑے سے ڈیفرنڈ ہونے چاہیے مطلب طریقہ آپ کا ڈیفرنڈ ہونا چاہیے جیسے یہ میں نے ساتھ ہی اس کے ٹیمارٹر اور ہری مرچے ایڈ کر دی ہیں اب یہ چار پانچ چیزوں کا کامبینیشن ہو گیا ہے اور جب یہ کامبو بنے گا تو آپ کی سوچیں ابھی سے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے ہری مرچے ٹیمارٹر آلو اور پیاز اور گوشت یہ سب جب بھونے گا ایک ساتھ تو وہ کافی ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہو جائے گا بس ککنگ کے سینس یہ یہ گائس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جو چیزیں ایڈ کر رہے ہیں آپ کو کونسے ٹائم میں وہ ایڈ کر رہی ہیں اور بس سائنس یہی ہے انس میں ککنگ کے اندر آپ کو سمپل ٹیسٹ پتا ہونے چاہیے کونسے ٹیسٹ کے ساتھ کونسا کومبو جائے گا بس یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے میں اس میں ایڈ کر رہے ہوں سالٹ آپ حضبے ضرورت جتنا آپ کو پسند ہے آپ ایڈ کر دیں اور میں نے ایک چمر سالٹ یوز کیا ہے اس کے ساتھ میں یہ ٹرمک پورڈر ایڈ کر رہی ہوں اور یہ میں نے ہاف سے بھی کم دالا ہے آپ کو جتنا دالنا آپ دعا سکتے ہیں اور یہ میں نے ریڈ چلی پورڈر دالا ہے اس کے اندر یہ بھی ہاف ٹی سپون ہے اگر آپ زیادہ سپائیس پسند کرتے ہیں تو ضرور دالیں میں نے ہری مرچوں کی کانٹریٹی زیادہ رکھی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ لال مرچوں کو اتنا زیادہ یوز کرنا چاہیے اور ہری مرچوں کو زیادہ یوز کرنا چاہیے اپنے کھانے میں اس سے ٹیسٹ بہت ڈیفرنٹ آتا ہے آپ لوگ ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ کے کھانے کی دیفرنٹ ضائقہ آپ کے کھانوں کا بن سکتا ہے تو آپ لوگ ضرور یہ ٹرائے کیجئے گا بہت سے لوگ ریڈ چلی پارڈا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں بہت سے لوگ کٹیویں مرچیں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں میں ہری مرچوں کو زیادہ پسند کرتی ہوں کیونکہ یہ کسی بھی کھانے کی لذت کو بڑا دیتی ہیں اور بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ کھانوں میں آتا ہے سمبل سی بات ہے اور آپ بس یہ باتیں آپ کو پتا ہونی چاہیے اور یہ آگئی ہے گوپی اب گوپی میں اس میں ایٹ کروں گی ابھی آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے تھوڑا تھوڑا اسے کک کیا ہے زیادہ میں نے اسے کک نہیں کیا اور یہ میں نے گوپی ایٹ کر دی ہے اور یہ گوپی کے اندر میں نے پہلے ہی گرم مسالہ پساوہ ایٹ کر دیا ہے تو یہ میں اسے ایٹ کر کے تھوڑا بھونوں گی اس کے بعد میں جو ایٹ کروں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور بس یہ ہمیں بھوننا ہے دیکھ رہے ہیں آپ تیل میں نے کتنا یوز کیا تھا اور یہ تیل کتنا کم اس میں مجھے لگ رہا ہے لیکن ابھی ہمیں اسے ایسے ہی چھوڑنا ہے کیونکہ اینڈ میں تیل جو ہوگا وہ آ جائے گا تو ابھی ہمیں اسی طرح بنانا ہے اس سچویشن پہ ہو سکتا ہے جو نیا بنانے والے ہیں وہ گھبرا جائیں کہ یار تیل کی کانٹریٹی ہمیں کم لگ رہی ہے لیکن گائز گھبرانا نہیں ہے تیل اینڈ میں آ جائے گا خود ہی ابھی یہ سبزی جو تھوڑا سا شیل ہوگی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ابھی یہ تھوڑی سی پھولی پھولی ہے تو آپ کو اس میں بلکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا لیکن اینڈ میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا اس کا ذائقہ بنا ہے اور اتنی کانٹریٹی میں تیل کافی ہے اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں جو یقنی میں نے بنائی تھی سارا گیم گائز اسی کا ہے گھو بی کوش کے اندر سارا گیم اسی کا ہے گو بی کوش آلو میں خاص طور پر سارا گیم اسی کا ہے کہ آپ نے اس میں مسالہ بھوننے کے بعد آپ نے یقنی میں اس کو دم کرنا ہے اور جب یہ دم ہو کر آئے گا تو پھر واہ واہ مطلب آپ بھی مجھے دعاوں میں رکھنے پر مجبور ہو جائیں گے میں ایسے ہی نہیں بول رہی آپ لوگ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور ساتھ اس کے میں نے بنایا ہے رائطہ اور یہ رائطہ بکو سمپل ہے اس میں پیاز ہے ہری مرچے ہیں سمپل سا رائطہ ہے کالی میرچ اور زیرہ ہے اور یہ دیکھیں گائز ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اتنا مزے کی گوبی کوشت اور آلو بنا ہے یہ بہت زبردست اوثنٹک مطلب تو طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے یہ بناوا ہے اور ساتھ ساتھ میرے گرمہ گرم روٹی بھی بنا لی ہے ساتھ میں نے رائطہ بھی بنا لیا ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے میرا جو ڈنر ہے وہ دن ہو چکا ہے بس ہمیں اپنا ڈنر کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو یہ ریسپی بہت مزے کی لگے گی ضرور بنائیے گا ڈیفرنٹ ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میں تو کرنے لگی ہوں بس اپنا ڈنر کیونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے بہت مزے کی خوشبویں آ رہی ہیں واقعی گائز سچ میں جب خوشبویں آئے نا تو ولوگ پھر آگے کنٹینیو ہو ہی نہیں پاتا ہے اور یہ گرمہ گرم روٹی کے ساتھ تو اس کا ذائقہ اور مزید بڑھنے والا ہے اور روٹی کو بلکل بھی انتظار نہیں کروانا چاہئے تو میں تو جا رہی ہوں اپنا ڈنر کرنے گائز میں ملوں گے انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ولوگ میں آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو ماہ خانچان چینل کو زیادہ سے زیادہ سبکرائب کرنا ہے ویڈیوز کو لائک کرنا ہے زیادہ سے زیادہ ولوگ کو لائک کرنا ہے اچھے اچھے کومنٹ کریں میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فیملی سرکر میں فیملی گروپ میں میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں میں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ولوگ میں آپ سے ملوں گے اور ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا کہ آپ کو میری رسپی کیسی لگی اور اچھے اچھے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ میں ملتے ہیں اللہ حافظ گائز